بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ابھی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی عدالت میں حاضر ہوا اپنی پری ایرسٹ بیل کے لیے میں شکر بزار ہوں جج صاحب کا کہ انہوں نے منظور کر لی میری ترخواست اور بیس تاریخ کی انہوں نے اگلی پیشی مقرر کی ہے میں حاضر ہو جاؤں گا یہ ایک بالکل جیسے کہتے ہیں نا ایک بلا جواز کیس بنایا گیا اور آپ کے علمے ہیں کہ لہور پریس کلپ نے بھی کمال مہربانی فرماتے ہوئے اس کیس کی نویت کو دیکھتے ہوئے ایک قرارداد پاس کی اور مزمت کی اس جیسے کہتے ہیں نا بوگس کیس کی ایک پریس کانفرنس کو بنیاد بنایا گیا اور اس پریس کانفرنس میں یہ مجھ پر الزام لگایا گیا کہ میں نے اشتیاء لنگیزی کی ہے میں نے بلوکیٹ کیا ہے اور میں نے جیسے کہتے ہیں نا پبلک نیوسنس کریئٹ کی ہے اگر آپ فوٹیج دیکھیں جو کہ میڈیا کے پاس موجود ہے تو ساری وہ اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں میری جتنی گفتگو ہے وہ کنسیلییٹری ہے میری گفتگو میں میں تلقین کر رہا ہوں کہ ہم نے پورامن رہنا ہے ہم نے قانون کا احترام کرنا ہے ہم نے نون وائلنٹ رہنا ہے جو مجھ پر الزامات لگائے گئے ہیں اور جو میرا وہاں بیان ہے وہ بالکل اس کے برقس ہے سو اس سے ظاہر ہوتی نویت کا ایک مقدمہ ہے جس میں الجھانا مقصد تھا آپ کے علمی ہے کہ یہ ایک حکومت نے ایک روائیہ اپنا لیا ہے کہ تیری کے انصاف کے قائد جناب عمران خان صاحب کو اٹھتر کے لگ بھکتوں پر پرچے ہو چکے ہیں اور دیگر جو لیڈیشپ ہے ان کو کیسز میں ارجھایا جائے اور مقصد یہ ہے کہ جو ان کی پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہے اس کی ان کی جو توجہ ہے اس سے ہٹ جائے اور وہ جکڑے رہے قانونی موشغافیوں میں اور اپنا دفاع کرتے رہے یہ بدنیتی پر مبنی حکمت عملی ہے اور میں اس کی مضمت کرتا ہوں ہم بیسیت ایک پارٹی کے رول اف لاغ کے ماننے والے ہیں عدویہ کا ہم نے ہمیشہ احترام کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے آپ نے دیکھا کہ آٹھ مارچ کو جو لاہور کی مال روڈ پہ پوری قوم نے دیکھا جو فستائیت کا مظاہرہ جو پولیس کا رویہ وہ آپ کے سامنے ہے نہتے لوگوں پر بالخصوص خواتین پر پولیس حملہ آور ہوتی ہے وہ محافظ جن کی ذمہ داری آپ کا دفاع ہے وہ لاتھیوں سے درجنوں گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہیں خواتین کے کپڑے پھانے جاتے ہیں آہ وارٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے ایکسپائرڈ آہ جو ہیں ٹیئر گیس کے شیلز اور ان نے نہ جانے کیا کیمیکلز مکس تھے ان کا استعمال ہوتا ہے اور لوگوں کا ساس مند ہو جاتا ہے لوگ ساس نہیں لے سکتے بالخصوص بچے خواتین اور بائی سٹینڈرز جو ہیں جو وہاں سے راہ چلتے لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں یہ رویہ پولیس کا تھا گرفتاریاں تشدد اور پھر شہادت ذل شاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ سب نے دیکھا پوری قوم نے دیکھا ایک ایک چیز ریکارڈ کی گئی پہلے کہا گیا جو فوٹیج ہم نے میڈیا سے شیئر کی کہ جی یہ تو پرانی فوٹیج ہے اس کی تصدیق ہو گئی کہ پرانی نہیں ہے حقائق پر مبنی فوٹیج ہے اور جنہوں نے بنائی انہوں نے خود اس کا اعتراف کر لیا کہ میں نے بنائی ہے اور یہ تازہ ہے یہ پرانی نہیں ہے اور پھر اب پوسٹ موٹم رپورٹ بھی آ گئی جس میں کہ تشدد کا واضح ذکر ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے والد کی خواہش کے مطابق ایف آئی آر نہیں ہو سکی کوشش کے باوجود نہیں ہو سکی اور وارث موجود ہیں اور پولیس اور ڈی ایس پی کی مدیت میں ایک ایف آئی آر کاٹی گئی جب اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں جو کہ ایک انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور آج آپ دیکھیں کہ اس نحت معصوم شہری ایک ہمارا ایک نظریاتی کارکن اور ایک سپیشل چائلڈ اس کے ساتھ جو ظلم بھی برتا گیا آج دنیا نے اس کا نوٹس لیا ہے اقوام متحدہ تک یہ بازگشت ہے ہیومن رائٹس آرگنازیشنز نے انٹرناشنل ہیومن رائٹس آرگنازیشنز نے اس کا نوٹس لیا ہے بدقسمتی سے آج وہی لاہور میں سوچ اور انتظامیہ مسلط ہے جو پچیس مئی کو جنہوں نے یہاں ایک طفان بدتمیزی برپا کیا تھا اور پچیس مئی جو تشدد ہوا جو لاتھی چارج ہوا جو آسو گیس ہوئی آپ کے سامنے ہے آٹھ مارچ اسی سوچ کا تسلسل ہے جس طرح شہید ہمارا ہوا مظلوم ہم اور قتل کا پرچہ عمران خان پر دیگر پی ٹی آئی کی قیادت پر قاتلانہ حملہ عمران خان پر وزیر آباد میں اور قسم قسم کی باتیں کھڑی گئیں اور تنزیہ گفتگو کی گئی میں تو ایسی بات نہیں کروں گا میں تو کوئی غیر اخلاقی یا غیر سیاسی میری تربیت ہی نہیں ہے کہ میں اس میار سے گر کے بات کروں لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس قسم کے آج نیشنل لیڈرشپ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی نیشنل لیڈرشپ کا جو لب اللہجہ ہے مریم صاحبہ کا جچتا نہیں ہے ان کو سجتا نہیں ہے جو ان کی ٹون تھی جو تنزیہ ان نے گفتگو فرمائی سجتی نہیں ہے میری رائے میں بہرحال لوگ دیکھ رہے ہیں عوام دیکھتی ہے پرکتی ہے تولتی ہے اور تول کر اپنی رائے قائم کرتی ہے میں سمجھتا ہوں ان حد کنڈوں سے نہ تحریک انصاف کو آپ روک پائیں گے اور نہ ہی عمران خان کے جسے کہتے ہیں نا ان کے جذبے کو آپ متاثر کر سکیں گے آپ کتنا ان پر انتقامی کا روائی کرتے ہیں ان کا عظم اتنا پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ عوام کی بقبولیت اتنی بڑھ رہی ہے آج زمان پاک میں دیکھیں تو تعداد لوگوں کی بڑھ گئی ہے کم نہیں ہوئی رکاوٹوں کے باوجود پورے لہور شہر کو کنٹینرز آپ نے لگا دیئے اور عام شہری جو ہے اس کو متاثر کیا عام شہری جو ہے لہور کا اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں کوئی ہسپتال جا رہا ہے کوئی کچیری آ رہا ہے کوئی بچوں کو سکول ڈراب کر رہا ہے یا اٹھانے جا رہا ہے ان سب کی زندگیاں اس حکومت نے متاثر کی ہے پی ڈی ایم سرکار نے افسوس سے میں یہ کہہ رہا پڑتا ہے کہ بظاہر تو پنجاب میں آج پی ڈی ایم سرکار نہیں ہے بظاہر تو آج جہاں ایک نگران سیٹ اپ ہے لیکن عملن جو نگران سیٹ اپ ہے وہ ہمیں پی ڈی ایم سرکار کی ایکسٹینشن دکھائی دیتی ہے ان کی سوچ ان کا رویہ ان کی کاروائیاں اور جو اپنا منڈیٹ ہے ان کا آئینی منڈیٹ اس نے جس طرح ان نے تجاوز کیا ہے اور یہ نکتہ میں نے کل جب میں چیف الیکشن کمیشنر صاحب اور الیکشن کمیشنر کے ممبران کی خدمت پر حاضر ہوا تو میں نے یہ نکتہ وہاں ریز کیا کہ وہ آپ کی زیر نگرانی اپنا رول ادا کر رہی ہیں اور ان کا ایک آئین میں ایک نگران سیٹ اپ کا ایک رول ہے اس کا تائین ہوا ہوا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے کیا اس رول میں بنتا ہے کیا سیکشن ون فورٹی فور کا نفاظ اس کا کوئی جواز ہے جب ملک میں آپ نے پنجاب میں الیکشن کا اعلان کر دیا ہے شیڈیول بھی آ گیا ہے اگر ہم ریلی نہیں کر سکتے ہم جلسے نہیں کر سکتے اور جس میں واضح الیکشن کمیشن کا ایک کوڈ آف کانڈکٹ واضح ہے اس کوڈ آف کانڈکٹ میں اگر اجازت ہے تو ہم within our right ہے کہ ہم وہ اس قسم کی political activity کریں بہر نو ہمارے حوصلے بس نہ ہوئے نہ ہوں گے ہم قانونی انداز میں لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم سیاسی انداز میں مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پتہ حق کی ہوگی سچ کی ہوگی عوام کی ہوگی بتائیے گا کہ اگر عمران خان گرفتار کر لیا جاتے ہیں اور ان کا بھی بیانیاں ہم نے آنے پورے گرفتار کرنے کی پوری کوشش ہم نے یہ بتائیں کہ وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اس کے بعد پارٹی کو لیڈ کون کرے گا کوئی لائے میں اس وقت بنایا کیا ہے دیکھئے عمران خان صاحب نے پہلے تو ان کو گرفتار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے میری رائے میں اور اگر گرفتار کریں گے تو سیاسی مسلحت کے تحت کریں گے ان کا جو ہے نا عوامی رابطہ منقطع کرنے کی ایک مضمون کوشش ہوگی ایک لیکن خدا نہ خاستہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہماری پارٹی کا ایک سٹرکچر ایک ہائی آرٹی موجود ہے اور کل بی بی سی اردو سروس کو عمران خان صاحب نے ایک واضح بیان دیا ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خاستہ اگر انہیں گرفتار کر دیا جاتا ہے تو ان کی توقع ہے اور اوہ ذمہ داری ان نے مجھ پر سونپی ہے کہ پارٹی کی آہ ذمہ داری میں سنبھالوں گا آبویس لی رہنمائی ان کی ہوگی اصول ان کے ہوں گے پرنسپلز ان کے ہوں گے رہنمائی ان کی ہوگی قیادت ان کی ہوگی اور ان کی عدم موجودگی میں میں ایک جسے کہہ دینا آرزی ایک رول پلے کروں گا اپنے قائد کے فرمان کے مطابق بلکل وہ پیش ہونے کے لیے تیار ہیں وہ کبھی نہیں کترار ہے وہ کبھی فرار اختیار نہیں کر رہے وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں میں پیش ہونا چاہتا ہوں میری جنون سیکیورٹی کنسرنز ہیں پہلے ان کی میڈیکل کنڈیشن تھی اور پھر میڈیکل کنڈیشن کے بعد ان کی سیکیورٹی کنسرنز تھی اور ہیں اب یہ کوئی مفروضے کی بات نہیں ہے ان پر واقعتاً حملہ ہوا ہے یہ تو اللہ کا کرم ہوا ہے کہ ان کی جان بچ گئی یہ تو معاملہ تو تمام تھا تو ہماری کنسرنز کو ہم نے ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے کہا ہے عدالت آلیہ سے کہ ایسا محول بنا دیا جائے کہ جس میں ہماری سیکیورٹی خدشات دور ہو جائیں ہم نے ایک تجویز پیش کی ہے میں نے چیف جسٹس پاکستان کو بیسیت پارٹی کے وائس چیئرمن کے خط دکھا ہے اور اس میں میں نے ان سے گزارش کی ہے یہ روایت آ چکی ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری بھی ہو جاتی ہے اور بیان بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے چنانچہ لوگوں کی سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے پولیس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے سیکیورٹی کرتے ہوئے اگر ہمیں وہ سہولت میسر آ جائے تو عدلیہ آسانی ہو جائے گی اور ہماری تعمیل بھی ہو جائے گی اور ہماری جو کنسرنز ہیں سیکیورٹی کی کو اڈریس ہو جائیں گی میں آج بھی توقع کر رہا ہوں کہ وہ ہماری اس درخواست پر ہم دردانہ غور فرمائیں گے انشاءاللہ تینکیو جی میں آج شوائب شیخ کو خاص طور پر داد دینا چاہتا کہ یہ ہے آزادی رائے آزادی صحافت یہ اس کی جانگ ہے ہر قسم کے تباہوں کے باوجود شوائب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے ایک وہ صحافت جو کسی پریشر بنی آتی جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ان کی رشوت نہیں لیتی وہ ہے اس ملک کی اساسہ صحافت وہ اساسہ بن جاتا ہے صرف شوائب شیخ کو آج جیل میں اس کیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے